محبتوں کا وزی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پہ جو اپنی جان دیتے ہیں پہنچ کر مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے پہنچ کر مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے بلال آج بھی جیسے اعظام دیتے ہیں تو دیکھئے شہزاد امام ملت کی آمد آمد ہے آپ زندگی اور بیداری کے خوشگوار ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک شاعر کہتا ہے کہ مسافرانِ عدب کا ہے کافلہ اترا بہت سے اہلِ سخن اور عدیب بیٹھے ہیں اے موت آنا ہے تم کو تو آج آجاؤ ہم آج آلِ نبی کے قریب بیٹھے ہیں اے موت آنا ہے تم کو تو آج آجاؤ ہم آج آلِ نبی کے قریب بیٹھے ہیں ہماری فہرست میں جو نام ہے میں اس کے حوالے سے اس پروگرام کی کاروائی کو آگے بڑھا رہا ہوں ایک مختصر خطاب مگر جامِ گفتگو کے لیے حضرتِ سید شاہ محمد قادری امجھری کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں نعروں کے ذریعے ان کا استقبال کیجئے نعرہِ تطبیر نعرہِ رسالت شہزادہِ امامِ ملت مسلکِ عالی حضرت قیام غامِ ارام فرما اولادِ غوثِ آزم حضرتِ امامِ ملت سید شاہ ازگر امام قادری صاحب پنسپل جامیاں فاروق کیا ساتھی ساتھ زمین اور ماہِ کرام شورِ اعزام سامینِ اکرام پردے میں بیٹی ہوئی ہماری بہنیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتو نحمدو نسلی ارہا رسول رہی قریب اما بعد فوض باللہ من الشیطان وظیب بسم اللہ وحمن وحیب یا ایوہا نبی ایک ملتبہ نبی آوالِ نبی پر تعدو السلام پیش کریں آگے سے لیکے پیچھے تک پڑھیں باوزِ بلند اللہ امہ صلی اللہ و سیدنا ملانا محمد مہادرین زہودِ اکرموالی بارک و سلیم صلی اللہ و سلام جو دیکھو شاہِ ازگر کو تو سیدنا کی یاد آئے ہمارے سر پر ایسے پیر کا سایا ہے امجرم آپ کیا نہیں شاہدہ کیامت کے لئے چادری اتک کے سوا کملی والے کے سوا آج ہم آج ہم دوب کی روزنی سے بچنے کے لئے آج ہم دوب کی تپس سے پنجے کے لئے بہت سے سورتیں نکال لیتے ہیں ہم مزید کی نیچے آگئے ہم سوہ کی روسی سے بچ گئے ہم ٹین کی نیچے آگئے ہم سوہ کی روسی سے بچ گئے ہم درق کی نیچے آگئے ہم سوہ کی روسی سے بچ گئے ہم ٹین کی نیچے آگئے ہم سوہ کی روسی سے بچ گئے ہم ہاؤس کی نیچے آگئے ہم سوہ کی روسی سے بچ گئے مگر میدانی محشن میں کونچہ شامیانہ قائم ہوگا تو شامیانہ نہیں کونشید قیمت کے لیے چادری اکت کے سوا کم نیوالے کے سوا کہہ دو اسمان اللہ آگے سیلے کے پیچھے تک کہہ دو اسمان اللہ حضرات جب بارہ پیول کا دن ہوتا ہے بارہ پیول کا سال آتا ہے تو مسلمان جلسہ کرتا ہے جلوس نکالتا ہے اس سجمین پر بھی بارہ پیول کا جلوس نکالتا ہوگا جب بارہ پیول کا دن ہوتا ہے تو مسلمان اپنے گھروں میں تالہ بند کر کے روٹوں پر نکل جاتا ہے تو نا جاننے والوں نے جاننے والوں سے پوچھا ان ہندووں نے جنہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمانوں سے کے مسلمانوں نے پوچھا آج کونسا دن ہے تو مسلمانوں نے کے مسلموں کو بتایا آج وہی دن ہے جیس دن اس دلتی پر پیول میں سلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو ان کے مسلموں کو تاجب ہوتا ہے اچمبہ ہوتا ہے یہ کیسی قوم ہے رہتی ہے بھارتے گاتی ہے مدینے والے کا گن تو ان کے مسلموں کو اس بات کا بشواز ہو جاتا ہے جب ہندوستانی مسلمان اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھلا پائیں تو کل میدائی میشن میں ان کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستانی مسلمانوں کو کیسے بھلایں گے کہہ دو اسمان اللہ ہمارے تقدیر ہمارے ایسان جہزاد امام ملہ حضرات ہم مر گئے تو مر گئے مگر نبی کی موت کبھی نہیں ہوتی ہے ہمارا نبی قانون الائے کی تعمیر وہ تکمیر کرتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اشارت فلماتا ہے کلو نفسن جائے قتل موت یعنی یہاں ناس کو موت کا مزا چکنا ہے اب اس کو کہیں دو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جندہ ہے اس بات کی صدیق کے لیے میں خطب کانے کی دوڑنے روگاؤں گا بلکہ اس حضر سے میں بیٹے بیٹے اس بات کی صدیق کر لیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جندہ ہے اب اپنی اپنی گھڑی دیکھو گھڑی دیکھ کر یہ بتاؤ ابھی رات کا تقریباً بارہ بجرہ ہے تو انصاف کا کھون کیے بگے نہ جوانے یہ بتاؤ پورے سنسال میں پورے دنیا میں رات کے بارے بجرے ہیں ایسا نہیں ہے کئی دن ہے کئی انڈیرہ ہے اس سے اپتاب اسیوئے کے مزاست سمجھ میں آیا اپتاب چھوٹ جاتا ہے مرن نہیں جاتا اب محمد القادیو کرے دو میرے رسول پاک دو اسپانے نبوت کے اپتاب ہے اس لئے توالہ حضرت نے شاد کروایا تو زندہ ہے واللہ کیا بات ہے نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت شہزاد امام ملت حضور جلانی میاں سرکار نعرے تقبیر نعرے رسالت کیا کہنے حضرت حضرت قرآن شیف کی بارے میں آپ کا کہہ کہنا ہے اس کا جواب آپ بھی دے دوں گے میں دے دوں گا اے قرآن تو کس کے بیان ایلا کام ہے امام تو قرآن کا تصوری جواب آتا ہے ہاں جی مجھے قرآن کا ہے جنگ کا سبسرہ مجھے قرآن کا ہے تم پوچھتے ہو میں کس کے بیان ایلا کا نام ہوں میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ایلا کا نام ہوں سامین حضرات امام سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کے خدمت پر پیش کیا جا رہا ہے سمال محمدین حضرت آشا رسول اللہ کا اقلاق کیا ہے تو حضرت آشا اشار فرماتی ہے رسول اللہ کا اقلاق تو قرآنی تو ہے اس سے پتا چلا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خطالہ اشار فرماتا ہے بے شک اس شہر کی قسم جس نے نبی پاک کی تلوے کو چوم لیا نازو آنا تو عزو کرو حق مصطفیٰ کا بتانا خدا کا اسی کے نام قرآن ہے چلنا مصطفیٰ کا بتانا خدا کا اسی کے نام قرآن ہے مسکرانا مصطفیٰ کا بتانا خدا کا اسی کے نام قرآن ہے سفر مصطفیٰ کا بتانا خدا کا اسی کے نام قرآن ہے علی قرآن پر نکی تلو پراتے صحیح قرآن میں کس کی زرگ دو رہی ہے اس لئے میں کہتا ہوں اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو شبیس ثانوی کی اس لئے ماہ سے نہ سمجھو پڑھ کے عالی حضرت کی کنزل امان کوئی نارے لگانے والا بھی نہیں ہے نارے لگا دو اس لئے اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے قرآن میں بے شک اس شہر کی قسم جس نے نبی پاک کے تلوے کو چوم لیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا مقاب بجانے کے لئے اپنے تلوے ناز کو آگے بڑھایا تو پنگڈنڈیوں نے جھکا سلام کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا مقاب بجانے کے لئے اپنے تلوے ناز کو آگے بڑھایا تو پنگڈنڈیوں نے جھکا سلام کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء آدم بجانے کے لئے اپنے تلوے ناز کو آگے بڑھایا تو پورے کائنار نے جھکا سلام کیا ہم اس کو کریں دو ہم محمد القادم کریں دو جب رسول اللہ کے تلویہ ناز کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے تلویہ ناز کا کیا عالم ہے حضرات ایدنا سرات المستقیم اے اللہ تم اس کو سیدھے راستے پچلا سیدھے راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کسی نے حضور کے دام کو پکل لیا تو سیدھے راستہ مل جاتا ہے اور کسی نے حضور کے دام کو چھول دیا تو سیدھے راستہ چھوٹ جاتا ہے میں خدا سے اتضاء کرتا ہوں اے خدا تم ہمارے لئے دائر رسول ہے یعنی تم اس کو رسول اللہ تک پہچا دے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تلویہ شاہد رحم آتا ہے میرے رسول شاہد ہیں مبشر ہیں دائر رسول ہیں یعنی میرے رسول اللہ اللہ تک پہچاتے ہیں اور اللہ رسول تک لے جاتا ہے تم بھوڑ گئے عرب کے کافر کانے کعبے میں بیٹے ہوئے بوتوں کی پوزہ کر رہتے تو حضرت عمر کو اللہ نے پکڑا پوچھایا مصطفیٰ تک مصطفیٰ نے پکڑا حضرت عمر کو پوچھایا خدا تک خدا تک وہی جاتا ہے جو مصطفیٰ تک جاتا ہے اب مصطفیٰ تک وہی نہیں جا پاتا جو خدا تک نہیں جا پاتا جب عرب کے کافروں نے کانے کعبے پر قبضہ کر لیا تو اللہ نے ہمیرا اب اس کو کہیں دو کعبے پر قبضہ کر لینے سے خدا نہیں ملتا پر کہ رسول اللہ کا دعوان پکڑنے سے خدا ملتا اگر ہم کو دودھ پیلواؤں گے ہم دودھ پییں گے اے پرپر دگارِ آرم ہم کو کربا کی دلدی پر بھوکا پیاسا رکھا ہم بھوکے پیاسے پی رہ جائیں گے اس لیے کہ میرے لگوں میں صرف حضرت فاطمہ کا دودھ نہیں حضرت علی کی دیپت دھوٹے ہی ہیں پھر ظالم مصطفیٰ کا کرم دھوڑ رہا ہے امام حسین کا کھون دھوڑ رہا ہے حضرت کی رات ہے حضرت کی رات ہے تجنیوں کی پساتھ ہے نبی کا ساتھ ہے علی کا ساتھ ہے ہاتھوں میں ہاتھ ہے واللہ کیا بات ہے یہ جلسہ ملافقوں کا استعمال نہیں یہ جلسہ ملافقوں کا استعمال نہیں یہ جلسہ ملافقوں کا استعمال نہیں یہ جلسہیوں کا جلسہ نہیں یہ عاشقوں کا جلسہ ہے یہ شہدہ کلبلا کے عاشقوں کا جلسہ ہے جو سیرت مدینے میں ہے وہ سیرت بگڈاد میں ہے اس آلی پر صورت چلے پھر نکلے تو گھو سے پاک کو سلام کریں احوال بتائیں محروضہ بیچ کریں جو موجودات انبیاتوں لے کر آئیں مولا موجودات بند کر آئیں لے کر آنا آ رہے بند کر آنا آ رہے جس طرح سے نبیوں میں رسول آجم کا جواب نہیں اسی طرح ولیوں میں گھو سے پاک کا جواب نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا جواب تو ہر احمد لا جواب ہمارے گھو سے پاک لا جواب تو ہر قادر لا جواب ہمارے حضور حضور عمال بحمن للہ جواب تو ہر قادر لا جواب ہمارے قریب نواز لا جواب تو ہششتی لا جواب ہماری نظمت ولیوں سے زوری ہے ہماری نظمت بھی ترتی نہیں ہے ہمارا دین مارکت سے نہیں ملا ایاج علبوں کے چندوں سے ہم سننی نہیں بنے ہماری زمانتے گوست پاک کی مرد سے چلتی ہے تم کو امریکہ بچاتا ہے تم یا امریکہ یا امریکہ کہو ہم کو گوست پچاتے ہیں ہم یا گوست یا گوست کہتے رہیں گے بس یہی پر میں چند گفتگو قتم کرتا ہوں حضرت کا شیئر پڑھ کے حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چائے کرے دو شاہر تیرا سلام